خاری اسرائیل مسودی صاحب دعا دیں یہ کہہ رہا ہے دیوانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر اور شہے امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر دارے تکبیل دارے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک حرف کی شہری ہے ساری اسرائیل صاحب کہ حضرت کی توجہ چاہوں گا کہ حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر اچوں کہ سنی بریلوی ٹنہ ٹن مسلمان ہوں اس لئے مرنے کے بعد بھی چھپ نہیں رہوں گا مرنے کے بعد بھی میں کہوں گا کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نکیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر نکیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر ذرا سا مو کھولیے آپ لوگ سبحان اللہ بولیے دو بج گئے ہیں تھوڑی دیر مجھ کو تقریر کرنی ہے حضرت کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے اور میں کہیں بھی اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں بس میں شروع ہو رہا ہوں آپ بھی شروع ہو جائے گئے آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتے ہیں آر اسرائیل صاحب نے فرمائش کر دی اس لئے چند اشار سن لیجیے آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتے ہیں آگ نفرت کی بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں ہاتھ میں سبر کا دامن ہے ہمارے ورنہ دھجیاں ہم بھی اڑانے کا ہنر رکھتے ہیں ہاتھ میں سبر کا دامن ہے ہمارے ورنہ دھجیاں ہم بھی اڑانے کا ہنر رکھتے ہیں دھجیاں ہم بھی اڑانے کا ہنر رکھتے ہیں اور دیکھیں میں چار مصرے پڑھا ہوں زاگر بھائی میں اہل اسٹیس سے دعا گزارش کروں گا کہ وہ استقبال کریں دیکھیں مسعودی صاحب آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا تیاری کر لیجئے گا آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور آتی ہے نوک نیزہ سے شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضہ امام حسین علامہ صحف اللہ علیمی صاحب قبلہ سیدہ مرشدی علیمی صاحب قبلہ آتی ہے نوک نیزہ سے شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا اور میں یوپی میں تخریر کر رہا ہوں اہل زبان کی موجودی میں میں بول رہا ہوں اس لیے میں چار مصرے اور چاہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ ازراز سن لے سناؤں ذرا ایک بار محبت سے یعہ حسین کہہ دے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو نا یا حسین میں اسرائیل میں مصرے پڑھا ہوں میں سب کا نام نہیں جانتا میں جب جوان تھا تفرق آباد آیا تھا بڑاپے میں آیا ہوں اللہ حسین میں چار مصرے پڑھا ہوں یا حسین کہتے ہیں ذرا یاد آجائے کہ تبس سمی علی اصغر سبی سے کہتا تھا تیاری کر لی دی آپ لوگ تیسرا چوتھا برداشت نہیں ہونے والا ہے تبس سمی علی اصغر سبی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مردگر ہے تو کربلہ آئے نارے تکمیر نارے رسالت خاندان مصطفیٰ تبس سمی علی اصغر سبی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مردگر ہے تو کربلہ آئے اور ہم بھاگتے نہیں کبھی خناس کے ڈر سے ہم بھاگتے نہیں کبھی خناس کے ڈر سے آسیب بھاگے سورہ ونناس کے ڈر سے اور شیرِ خدا کے شیر کی حیبت تو دیکھئے پانی بھی تھر تھر تھراتا ہے 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 عباس کے عباس کے ڈر سے ہاں ہاں میں کوشش کر رہا ہوں سب اشار تو یاد نہیں ہے مجھ کو بہت سارے اشار ہیں لیکن چند منٹ سبر کیجئے آپ پہلے چار مصرہ سن لیجئے تاکہ تخریر ہم کو یاد ہو جائے چار مصرہ سن لیجئے حضرت تاکہ تخریر مجھ کو یاد ہو جائے کہ منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینے اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دو نہیں سمجھ میں آیا تو اب سمجھئے عشق و علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے ہمت ہے تو بولیے گا ڈر ہے تو بھاگ جائیے گا عشق و علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے مسلک احمد رضا سے جو بھی رکھتا ہے جلان بیچ چوراہے پہ اس کو مار دینا چاہیے صاف لفظوں میں ایک دم صاف لفظوں میں حضرت بیچ چوراہے پہ اس کو مار دینا چاہیے عشق و علفت عشق و علفت عشق و علفت حضرت روشنی اپنی نگاہوں کی وہاں چنسل جائے کرم نوازی ہوگی یاد نہیں آیا ہم برائلی شہر کا سرما لگا کر چل جائے اچھا 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 جب بیچ میں کسی وقت آ جائے گا تو میں اس کو سنا دوں گا میں حضرت کو چار میسرے سنا رہا ہوں حضرت کو داکر بھائی شاعری نہیں شاعری نہیں میری فکر دیکھئے نبی کی آل پہ قربان جا رہا ہے فلک مجھے یہ سوچنا نہ پڑے کہ میں یوپی میں نہیں ہوں نبی کی آل پہ قربان جا رہا ہے فلک علی کے گھر سے تعلق نبھا رہا ہے فلک یہ باریسوں کا برسنا بتا رہا ہے ہمیں غمِ حسین میں آنسو بہا رہا ہے فلک اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ غمِ حسین میں آنسو بہا رہا ہے فلک اور آخری شیر سن لیجئے اور اس کے بعد میں چند جملے بول کر آپ کے سامنے سے نکل جاؤں دین کی نسرت کے لیے سبت پیمبر نکلے تو بھان اللہ ہمارا بال بچہ کہے گا بولیے ڈھائی بجے دو ہزار کلومیٹر چلوا کر ڈھائی بجے ہم کو بیٹھائیے گا تقریر کرنے کے لیے اللہ اللہ دین کی نسرت کے لیے سبت پیمبر نکلے بولیے برنہ ایک مثلہ لٹکر آ جائے گا دین کی نسرت کے لیے سبت پیمبر نکلے بات کے سر سے کفن جب لوگ بہتر نکلے بات کر سر سے کفن جب لوگ بہتر نکلے بات کر سر سے کفن جب لوگ بہتر نکلے اور ننے ازگر کو خدا نے وہ دیا ہے پاور ایڑیاں اپنی رگڑ دے تو سمندر نکلے ایڑیاں اپنی رگڑ دے تو سمندر نکلے حضرات حسین زندہ بات بولنا آپ کا کام حسین زندہ بات بات جس وقت رنگ میں آ جائیے گا گفتگو شروع کر دوں گا حسین زندہ بات حسین زندہ بات لا جوابِ حسین بے مسالِ حسین شکمِ فاطمہ میں ہے فاطمہ نے کہا حسین زندہ پیدائش ہو گئی ماں نے کہا حسین زندہ علی نے کہا حسین زندہ نانا نے کہا حسین زندہ خاندان نے کہا حسین زندہ زمین مدینہ نے کہا حسین زندہ علی نے کہا حسین زندہ خاندان علی نے کہا حسین زندہ سننا ہے تو آپ کو بولنا ہوگا بیلال نے کہا حسین زندہ ابو بکر نے کہا حسین زندہ حسین زندہ علی نے کہا حسین زندہ علم قریب گئے علم نے کہا حسین زندہ شعور نے کہا حسین زندہ عقل نے کہا حسین زندہ تدبر نے کہا حسین زندہ معرفت نے کہا حسین زندہ حقیقت نے کہا حسین زندہ آغوش مصطفیٰ نے کہا حسین زندہ جوان ہوئے جوانی نے کہا حسین زندہ نماز نے کہا حسین زندہ سجدوں نے کہا حسین زندہ قیام نے کہا حسین زندہ حسین بڑے ہوئے جب مدینہ سے چلے مدینہ نے کہا حسین زندہ سفر میں چلے سفر نے کہا حسین زندہ سہرہ نے کہا حسین زندہ بیانبہ نے کہا حسین زندہ جنگلوں نے کہا حسین زندہ پیڑوں نے کہا حسین زندہ درختوں نے کہا حسین زندہ پتھروں نے کہا حسین زندہ کنکروں نے کہا حسین زندہ ریتوں نے کہا مکہ پہنچے مکہ نے کہا غلاف نے کہا قابا نے کہا حجرِ اسواق نے کہا مقامِ عبرہیم نے کہا ملتظیم نے کہا حتیم نے کہا نیزاب نے کہا صفا نے کہا مربا نے کہا منا نے کہا مزدل فا نے کہا حسین زندہ عرفات نے کہا حسین زندہ فیرزدک نے کہا حسین زندہ آلِ مسلم نے کہا حسین زندہ آلِ عقیل نے کہا حسین زندہ آلِ علی نے کہا حسین زندہ یزید نے کہا حسین زندہ شمر نے کہا حسین زندہ سنان نے کہا حسین زندہ انس نے کہا حسین زندہ عمر نے کہا حسین زندہ کربلاک نے کہا حسین زندہ تلواروں نے کہا حسین زندہ تیرو نے کہا حسین زندہ خنجروں نے تھا حسین زندہ بھالوں نے تھا حسین زندہ چوٹوں نے تھا حسین زندہ زخموں نے تھا حسین زندہ ذلجنہ نے تھا حسین زندہ اکبر نے تھا حسین زندہ ابپاس نے تھا حسین زندہ تاسیم نے تھا حسین زندہ ازغر نے تھا حسین زندہ آنو محمد نے تھا حسین زندہ زینب نے تھا حسین زندہ شہربانوں نے تھا حسین زندہ امہ لیلہ نے کہا حسین زندہ امہ رباب نے کہا حسین زندہ ارے جب تک کردن نہیں کٹی ہے سارے جہان نے کہا حسین زندہ اور جب کردن کٹ گئی تو خدا کے قرآن نے کہا حسین نارے تکبیر نارے رسال فیضان امام حسین خواجہ کا ہلدستان اللہ ما صحف اللہ علیمی حضور سیدی مرشدی سرکار نسمی آساب قبلہ خاندان مصطفیٰ ارے جندہ بھج پھر ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین قسم خدا کی صرف نام حسین سمجھ گئے ہوتے نا تو آج دردر مارے نہیں جاتے دردر مارے نہیں جاتے صرف نام حسین کو اگر تم سمجھ لیتے کرونوں میں کوئی کولیوں سے تمہاری جان کا چھراغ نہیں بھیجاتا تیری اولادوں کی طرف کوئی نظر نہ ڈالتا اگر صرف نام حسین کو سمجھ لیا ہوتا تیر سٹھ سال کے بعد کربلا کی جنگ تیر سٹھ سال پہلے نانا نے ناپی کا نام حسین دکھا پوری تاریخ کربلا تیر سٹھ سال پہلے میرے نبی میں بیان کر ایک نام حسین میں زندہ رہی ہے ایک نام حسین میں مسعودی صاحب نام حسین میں چار حرف ہے پہلا ہے دوسرا سین تیسرا یا چوتھا نون جس دن نام حسین سمجھ لوگے نا اس دن مسجد کے امام کا مرتبہ بھی سمجھ لوگے حافظ انتظار کس کا نام ہے اسے سمجھ لوگے اور انس میاں کس کی ذات ہے وہ بھی سمجھ لوگے اب جسموں کا بدن نظر آ رہا ہے تمہیں آنکھوں کی پھلکیں تمہیں نظر آ رہی ہے چہرے پر داری کے کالے کالے بھال نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں یہ گمبد خضرہ کی وہ کرن ہے جسے اولاد پیمبر کا نام دیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت حضور سیدی مرشدی انتبیہ صاحب قبلہ شیطانِ حضور پاتہِ الگرام واسطی دولہ حسین حسین چار حرف ہیں میں نے تسکر مپوچھا کون حسین آواز آئی پہلے حرفے نے کہا میں تو آپ کے گاؤں کا نام بھی مجھے یاد نہیں نگلا اب چاہے اسے کرو چاہے وہ اسے کرو بتیہ ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے وہ چاہے بی بی کو چھوڑ دو اور بیٹی بچاؤ کے نام پر بیٹی مارو ظالم کی نظر میں سب ایک ہی ہے سوال تو یہ ہے کہ جو بے اولاد ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں اولاد بچا ایک جملہ آگئے ہاں تراب بول دوں اسرائی صاحب بول دوں بول دوں ایک لب اسروں ہندوستان کی سب سے بڑی سائنس لیبرارٹی اور ہمارے حکم رہا ہوا دے رہے ہیں کہ چنگریاں تھری کے پراجمان ہونے کے بعد ہمارے یسروں کے سائنس دا چاہت پر آبادی تلاش کر رہے ہیں انسانوں کی ارے پاپیو جو آبادی ہے اسے تو تم زبا کر رہے ہو اور جہاں آبادی نہیں ہے اسے تلاش کر رہے ہو چاہت پر انسانوں کی آبادی کا پتا نہیں چلے گا مگر مصطفیٰ کے قدموں کا نشان ضرور نہیں جائے جی لگاؤ بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو نیا سمجھو کہ جلسہ پر شروع ہو رہا پہلا عرف ہے تیار رہنا میں نے پوچھا کون حسین آواز آئی حق والا حقانیت والا حسین استقبال کرویا میں نے پوچھا کون حسین تو دوسرے حرف نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین میں نے تیسرے سے پوچھا کون حسین آواز آئی یاد خدا میں مست رہنے والا حسین میں نے چوتھے حرف نون سے پوچھا کون حسین کہ نانا کی امت کو نارے دوزخ سے بچانے والا مگر معاف کریں گے لوگ تقریر بھی اس انداز میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ حسین کو بھکاری بنا دیتے ہیں جی اہلِ بیت کو بھگمنگا بنا دیتے ہیں ابے ان کے قدم کی خاک اگر پاگل چھاٹ لے تو اقل والا ہو جائے اندھا آنکھوں میں لگا لے تو آنکھ والا ہو جائے بولو نہ بولو نہ کوئی تاج رکھ کر اپنے سر پہ کہے گا ہم تاجور ہیں اپنے پاؤں رکھ دیں تو ہم کہیں گے ساتھوں آسمان آسمان ہم سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں لوگ تقریر کرتے ہیں معاف کریں گے لوگ کربلا کے میدان میں حسین نے دیکھا ننے ازگر ہو رہے ہیں حسین نے اٹھایا ہاتھ میں لے کر گئے یزیدیوں کی طرف گئے یزیدیوں کو آواز دے کر کہا جھگڑا ہم سے ہے چھ مہینے کے بچے نکا کیا ہے کم سے کم تھوڑا پانی دے دو بند کرو یہ زبان جو ساقیے کاؤسر کا نواسہ ہوگا وہ یزیدی درندوں سے خیرات نہیں مان سکتا ارے بولنا بولنا سبحان اللہ بول جو شفیے معشر کا نواسہ ہوگا وہ یزیدی پلیدوں سے بھیگ نہیں مان سکتا پھر کہو گے کئی سے رو رہا ہے بچہ یہ سیکڑوں کی تعداد میں عورتیں بیٹھیں ہیں ان سے پوچھئے تجربہ آپ کو چھ مہینے کا بچہ صبح صبح اٹھ کے پوچھتا ہے باتھروم کدھر ہے بولو کیا ہوا بل بچہ نہیں ہے جا اے تو بولو نا بولتا ہے چائے بیسکیٹ دوپہر کو بریانی شام کو پراتا کباب گرمی لگتی ہے تو بولتا ہے سپنگا چالو کرو پیٹ میں درد ہے تو بولتا ہے ٹیبلیٹ کے حصول ہاسی ہے تو بولتا ہے سیرف نہیں بچہ ہے چھ مہینے کا قدرت کا تعلہ لگا ہے زبان پر مگر اللہ نے ماں کو اتنا علم دیا ہے کہ بچہ جب روتا ہے ماں ایک نظر دیکھتی ہے اور وہی کام کرتی ہے جس سے بچہ راضی ہو جاتا ہے کیا پتا چلا خواہی سے ہزار ہے مگر طریقہ اظہار ایک ہے پیشاب لگے گا روئے گا بھوک لگے گی روئے گا پیٹ میں دردیں روئے گا پانی کی ضرورتیں روئے گا دودھ کی ضرورتیں روئے گا دوا کی ضرورتیں روئے گا ٹھنڈے کی ضرورتیں روئے گا گرمی کی ضرورتیں روئے گا جھولے کی ضرورتیں روئے گا بہن کا ہاتھ چاہیے روئے گا ماں کی گوت چاہیے روئے گا بابا کا کاندھا چاہیے روئے گا وہ بول نہیں سکتا مگر خاندان والے دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں اے نادان و کربلا میں یقینا ننے ازکر رو رہے تھے مگر تُو نے کئی سے سمجھا کہ پانی کے لیے رو رہے تھے ہماری محبت تو یہ کہتی ہے امام حسین خیمہ اہلِ بیت کے قریب گئے اور جانے کے بعد کا بہن زینب اب کوئی نہیں ہے ستر کٹ گئے ہیں اب مجھے تیار کرو نانا کا امام آباد ہو تب جھولے پہ ننے علی ازکر رونے لگے روتے ہوئے بیٹے کو باپ نے دیکھا تو بیٹے نے اپنی زبان میں کہا بابا خبردار ابھی تلوار نہ اٹھائیے گا ستر کٹ گئے تو کیا ہوا ننے ازکر تو باقی ہے میں میدان میں چلوں گا حضرت امام حسین نے مچل کر کہا ہوگا اے بیٹا تو بہت چھوٹا ہے کرولا کی ریت پہ کیسے چلے گا تو ننے ازکر اور رونے لگے کہا بابا آج میں چھوٹا ہوں تو سوال کر رہے ہو کیسے چلو گے مگر آپ مدینہ میں چھوٹا تھے تو نانا کے ساتھ کیسے چلتے تھے کہا ان کے کاندے پہ جاتا تھا کہا ازکر بھی بابا کے کاندے پر جائے گا بابا کے بازموں پر جائے گا میرے حسین صرف لے کر خیمے کے دروازے پر آئے تھے کہ دشمن کا تیر لگا ہے اور حضرت علی ازکر کی شہادت ہوئی ہے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ننہ بچہ بھی پانی کے لیے نہیں ترس رہا ہے بلکہ شہادت کے جام کے لیے ترس رہا ہے ورنہ ذمہ داری کے ساتھ بول لہا ہوں ذمہ دار علماء کے بیچ میں بول لہا ہوں کہ پانچ محرم سے لے کر دس محرم تک ایک سیکنڈ بھی کوئی ثابت کر دے تاریخ کے پنوں سے ایک لفظ نکال کر کہ اہلِ بیعت کے کسی فرد نے ننہِ ازکر کو زمین پر بیٹھایا ہو ایک حرف کوئی نکال کر دیکھا دے نہیں وہ تو جھولے پر ہے یا کسی نہ کسی کی گود میں ہے روح بھی نکلی ہے تو باپ کی گود میں ہے مفسرین کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں ننہِ ازکر کو زمین پر لٹا دیا گیا ہوتا اور یہ زمین پر ایڑیاں مار دیتے تو اسماعیل کے مارنے سے زمزم کا دھارہ نکلاتا ازکر کے مارنے سے رحمت کا دھارہ نکل جاتا حضرت کی طبیعت ناساز ہے وہ بھی مجھ کو دیکھنا ہے مگر حکم کے مطابق کبھی دس منٹ ہے مجھے دس منٹ مجھے پرداشت کی گیا مجھے پرداشت کی گیا دس منٹ میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تخریت جتنی دیر کرانی تھی اگر پہلے کرا ہوتے تو بتاتے آپ اس بڑھاپے میں بھی چنگاری کے تاؤں میں کمی نہیں ہے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہ فیضان کا ہاتھ ہے میرے سر پر بےحضور مکتی آزم کا بھی پاؤں دبایا ہے جوٹا بھی کھایا ہے تاج شریعہ کا بھی پاؤں دبایا ہے جوٹا بھی کھایا ہے حضور ریحان ملک کا بھی پاؤں دبایا ہے ان کا بھی جوٹا تھا حضور مجاہد ملک کا پاؤں دبایا ہے کہایا ہے ان کا بھی جوٹا کہایا ہے تو فیضان تو سر چڑھ کر بولے گا نا بولے گا نا یا حسین یا حسین کہو گے اور ایک کو ٹیم نماز نہیں کہ امام کے پیشے پڑھنا کوئی نئی روایت نہیں ہے کربلا میں بھی تو لوگ امام ہی کے پیشے پڑھے تھے نا امام ہی کے پیشے پڑھے تھے امام کو اپنا حوصلہ بلن لکھنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے مگر ہم حقیقت سے سمجھوتا ہوں حقیقت 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 چند منٹ بڑی آسانی کے ساتھ توجہ دیجئے گا میں ایک بات کہ کے نکل جانا چاہتا ہوں جہاں رہیے اپنا رنگ جمع کریں جہاں رہیے اپنا رنگ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اردو نہیں سمجھ رہے ہیں اور گاڑی اردو بولے ہم جہاں رہیے اپنا رنگ جمع کریں اور کتنا آپ لوگوں کا رنگ جمع ہے ہندوستان کی تیسری قوم نے یہ بتا رہی ہے تیسری قوم سمجھ رہے ہیں نہیں ارے بومبوم میں جاتے ہوگی نہیں تیسری قوم سے سب کا نہیں پڑتا ہے سمجھے اب دے اب سمجھے اب سمجھے 42 سال سے میں سفر کر رہا ہوں مگر آج تک میں نے کسی داڑھی ٹوپی والے کو سمانگتے ہوئے نہیں دیکھا داڑھی ٹوپی والے سمانگتے نہیں دیکھا اور لوگوں سے تو اتنی بیہیائی کے ساتھ مانگتے ہیں تب کہ نہ دے تو کچھ ہو جائے میں سائیڈ والی سیٹ کو پھاؤ سب سے مانگ کر جا رہا ہے پتا نہیں کیا میرے دماغ منگایا ہے پہلے سر پہ آنچل لکھا ہوں سنتے رہی اور احساس کرتے رہی آنچل لکھا ہوں عدب سکھتے اب کہتی ہے کہتا ہے کہا ہاں کا بولے ہم عدب سے اس کی آواز آئی کہیے بابا ہم نے کہا کیا مجھ کو تم فقیر سمجھتی ہو بولا نہیں سمجھے بولا سب سے مانگے ہم سے کیوں نہیں کیا جواب دیا ہے اسرائی بھائی دماغ چھکانے لگا رہا ہے ہم لوگوں کا نہیں اوروں کا میں نے کہا ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے داڑی تو پیوالوں سے پر جسٹا اس لئے جواب دیا آپ لوگ مرد ہیں اس لئے نہیں مانگتے ہیں بھارت کی تیسری قوم نے بھی تمہیں تمہاری عوقات دکھا رہی اور اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو ان عورتوں سے ہر عورت جانتی ہے کہ غیر مرد سے پردہ لازمی ہے ضروری ہے فرض ہے مگر بھوم رہی ہے نکاب الٹکے بازار میں ہزاروں آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مجالے ہوتی راتے نکاب پردہ اٹھا ہے تو اٹھا ہے مگر جیسے ہی ایک داری تو کی والا ہے آپ پٹ سے گر گیا ہے اس لئے کہ وہ جان دہیے کہ غیر مردوں سے پردہ کرنا پڑھا ہے وہ جان دہیے اس لئے جہاں رہو اپنا رنگ پھر پھر ہوئے گا تو بات کا کون جائے گی زور سے بولو جہاں رہو اپنا رنگ جمع کے اس عورت سے بھیگ مانگتے ہو غریب باپ اپنی زمینے بیچ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہے خیرات مانگتے ہو توں اللہ کا شکر ہے ان بزرگوں کا کرم ہے بہت تاویز میں لکھتا ہوں لیکن پیسہ نہیں لیتا ہوں یہ بھی تاب تاب کر دیتا ہوں خدمت خلق ہے میرے محلے کے ایک نوجوانا ہے کہ حضرت تین مہینہ ہو گیا نید نہیں آ رہی ہے رات بچ جاک کے رہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تین مہینہ کو سنچا میں نے کہا بابو ہندوستان کے کسی پیر کے پاس چلے جاؤ کوئی ایسا تاویز نہیں جو تم کو نید آیا اللہ کیا بولنے ہوں دم صحیح بولتا ہے کہیں سے بھی جا کے تاویز لے لو لیکن تم کو نید نہیں آئی بلائی کہی سے ہم نے کہا نیچر کے خلاف سو رہے ہو تو نید کئی سے بلائی کیا مطلب بلائی شادی سے پہلے تو کھٹیا بیچھا کے سوتے تھے اب شادی میں خیرات میں تو بوکس والا پلنگ موٹا گدہ مل گیا اس پہ نید آئے تو کچھ سے آئے پھر اسی کھٹیا پہ تو تو نید آئے اور اگر شادی کے بعد بھی چین سے سونا ہے تو غریب بیٹیوں کے دیئے ہوئے غریب بیٹیوں کے باپ کے دیئے ہوئے پلنگ پہ بھروسہ مت کر سال پر پہلے اپنی کمائی سے خرید کر اس پر سو کر پہلے سے پریکٹیس کر لے اس بستر پر تاکہ تمہیں سکون سے نید جہاں رہو اپنا رنگ جمع کے جہاں رہو اپنا رنگ جمع کے چاوال آپ لوگ کھاتے ہو کے نہیں بنا ہوا نا ارے بولو نا کون بناتا امی بہن بی بی بھابی مامی نانی جو گھر کے عورتے بھائی نا گپا گپ کھا لیے گٹا گٹ نکل لیے کبھی انہوں عورتوں نے چاول بنایا تو اس کو سوچے بھی ہو کہ کتی بڑی سائنٹیسٹ ہے ہی آج اسرو کے چندریان پہ گھمن کر رہے لیکن ہی کتی بڑی سائنٹیسٹ ہے کبھی غور کیا جلدی جلدی سنو پانچ منٹ اگر دس آدمی کا پریبار ہو تو کتنا چاول بنے گا جلدی بولو ڈیڑھ کلو ایک کلو ارے جو بولو نا ایک کلو ایک کلو میں کیا پیس چاول ہے پیدائش کے دن گننے بیٹھو کے مرہوم ہو جاؤ گن نہیں پاؤگے مگر نہ گننے والوں میں مہد کے ٹیچر بھی ہے جوگرافیہ سائنس پڑھانے والا بھی ہے سمجھے مگر قسم خدا کی یہ کتی بڑی سائنٹیسٹ ہی عورت ہے کہ جس ڈیڑھ کلو چاول کو تم گن نہ سکے تھے جب اس کو پکانے بیٹھو کے الگ رکھا پانی چڑھا دیا پانی جب گرم ہو گیا پورا کھولنے لگا پانی اوبرنے لگا تو اس نے چاول کو ڈال چاول ڈال تھوڑی دیر کے بعد اور بھاری فیرشن ہونے لگا اور زیادہ بکھرنے لگا کھولنے لگا اوبرنے لگا تب عورت میں چمچھا اٹھایا اور پتیلی میں چمچھا ڈال کر ہلایا ہلا کر ایک چمچھا چاول لکھالا اور اس میں سے ایک چاول کو دبایا اور دب گیا تو مسکرہ کے کہتی ہو گیا پاپری پاپ اتنی بڑی سائنٹیسٹ کہ جس چاول کو یہ مرد گھن نہ سکا تھا ان چاولوں میں سے ایک چاول کو پکڑ کے دبا کے سب کو اس نے اکی کر دیا امریکہ قوم کی پہو بیٹیوں کسی مرسٹی میں تم نے یہ کورس کیا تھا تو ان بیٹیوں نے کہا کہیں نہیں پڑھا مگر ماں اور دادی نانی نے یہی سکھایا ہے کہ اللہ نے چاول کو یہ فطرت دیا ہے ایک ٹھیک ہو گیا ہوگا تو سب ٹھیک ہو گیا ہوگا ایک بن گیا ہوگا تو سب بن گیا ہوگا ارے نادانو یہی تو میرے نبی کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو جب تک سبحان اللہ نہیں کہو گے میں بولتا رہ جاؤں گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جب نماز میں پاس ہو جاؤگے تو رب کہے گا فرشتو جب ایک میں پاس ہے تو سب میں اسے پاس کر دے اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اس لیے جہاں رہا ہوں وہ اپنا رنگ دور سے بولنا جہاں رہا ہوں اپنا رنگ جماع سے ساری زمین لابدین صاحب ساری انسلار صاحب میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا ڈیڑھ سال تک میں بشتر پہ تھا کہیں جلسانی کے ہندوستان میں دس محرم کو کلکتے میں تھا کلکتے والوں نے کہا مولانا پڑا ہوا اب اس طر پہ جاؤ یہ مولین سے لے کے اس کو اٹھا کے لے آو تکریر سنے آئے سب زبزسی ٹانٹوں نے چڑھا لیا سب لے کے گئے مسلم علاقوں سے گزرے تو دیکھا روٹ کے کنارے سائکڑوں مسلمان ہیں اور درم سمجھتے ہیں درام درام دس بارہ درم رکھے ہیں لال کپڑے سے ڈھکے ہوئے اس وقت جس گورمین کی حکومت کی اس کا جھنڈا لال تھا میں نے کہا کوئی نیتا آنے والا ہوگا چلا گے بڑا پان کھایا تھا تھکنے کے لیے سر نکالا تو دیکھا درام کے قریب جتنے نوجوان کھڑے تھے سب تو بھی پہنے تھے میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی بیک کر تو بولا کیا ہوا بولا مسلمان توپی پہنے آئے کوئی نیتا آنے والا نہیں بولا کیا مطلب بولا نیتا آتا ہے تو پہلے سے مسلمان توپی پہنے کے نہیں رہتا اس لیے کہ نیتا آ کے مسلمانوں کو توپی پہنے آتا ہے بیک کر گاڑی بیک کیا میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بیٹا درام میں کہا تو ہم کو ناپنے لگا بولا کا تقریر کیجئے گا آپ کو پتا نہیں درام میں کامل بے درام سے میرے علم کون سا تعلق بولا کیا بولیے گا بولا قسم خدا کی اشرفیہ میں بارہ برس پڑھا ہوں مگر کسی کتاب میں بابل درام نہیں آیا ہم تم کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں ہم سمجھائیں تو کیا سمجھائیں جلدی بول کیا ہے بولا دودھ کا شربت ہم نے کہا بھی اتنا بارہ درام جمعہ میں مسجد میں چلاتا ہوں تو دو روپیہ چندہ دیتا ہے بارہ درام دودھ کا شربت کہاں مولانا کہا کپڑا ہٹاو دیکھاؤ شربت جب شربت دکھایا اور جگ میں ڈال کر ہر تکھر آیا تو میری کھوپڑی سنکھ میں نے ایک نوجوان کا کالر پکڑا کا ماروں گا دن میں اندھیرہ چھا جائے گا اب ایک درام میں پانی کتنا بولا ستر کلو ہم نے کہا شکر کتنی بولا دس کلو ہم نے کہا دودھ کتنا بولا دیڑھ کلو بول تو پاگل ہے کہ ہم پاگل بولا کیا مطلب ادھر دیکھتے رہنا میرا جملہ سننا کہا کیا مطلب کہا مولانا جس طرح کربلا میں یزیدی بائیس ہزار تھے حسینی بہتر تھے مگر بائیس ہزار کہیں نظر نہیں آتے بہتر ہر جگہ نظر آتے ہیں ہر طرف نظر آتے ہیں اسٹیج پر بھی دیکھو تو بہتر کا جلوہ بہتر کا جلوہ مسعولی میں دیکھو بہتر کا جلوہ بارائیچ میں دیکھو بہتر کا جلوہ کچھا چھا میں دیکھو بہتر کا جلوہ جس طرح بائیس ہزار پہ بہتر کا رنگ چڑ گیا اسی طرح ستر پہ ڈیڑھ کلو کا رنگ چڑ گیا ہے اس لیے دودھ کا شربت کہا گیا میں نے نوجوانوں کا ہاتھ چوم لیا اور آنسو بہار کر کہا بیٹا اب تو بھارت میں ہم پچاس کڑور ہو گئے ہیں کاشم نے اپنا رنگ جمعیا ہوتا اور مسجدوں کو آباد کیا ہوتا دعا جفاکار ہمارا حکمرہ نہیں ہوتا غریب نواز کا وفادار ہمارا حکمرہ ہوتا پھر بلائیے گا تو تقریب پوری سنیے گا بات نہیں بات سنیے نماز پڑھئے نماز پڑھئے نماز نماز پڑھئے اب مسجد سے نکلیے تو اپنا جھوٹا چپل لے کے نکلیے ایک تو ایک ہفتے کے بعد جائیے گا ڈیس بیلنس ہو جائیے ڈیس بیلنس ہو جائیے میں تقریر کر رہا ہوں میں ایک تقریر کر رہا ہوں میں علماء کی توجہ چاہیں گے حضرت اصلاح کی ضرورت تو بے دھڑک اصلاح کریں گے میں وہ مولوی نہیں ہوں میں وہ مولوی نہیں ہوں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے دیا بول دیجئے بول دیجئے بول دیجئے یا حسین میرے حسین کا سر سجدہ میں ایک تقریر کر رہا ہوں اگر آپ لوگ سپورٹ کرو تو میں اس کو پورا کروں گا ورنہ میں پھر بیک ہو جاؤں گا بڑی محنت ہے اس کو پورا کرنا نہیں لیکن بھائی سرِ حسین سجدہ میں میں نے تیرام سے کہا آقا حسین کیا ضرورت تھی اس وقت سجدہ اکبر نے تو بڑی دیر تک یزیدیوں کو لڑکا لڑکا کے دوڑا دوڑا کے مارا تھا کیوں نہیں آپ نے نماز ادا کرنیا اب باس نے تو قیامت پرپا کر دیا تھا قیامت میں کربلا کے میدان میں کیوں نہیں پڑھ لیا یہ تو بڑے بڑے تھے سرکار حسین اور انہوں محمد نے یزیدیوں کے چھکے چھوڑا دیئے تھے آپ نے کیوں نہیں پڑھ لیا آواز آئی نادان یہ پہلے سجدہ بھی ہے اس کے بعد ایک پورانا ترزہ میں نے کہا کہا سجدہ تو سمجھ میں آگیا ترزہ سمجھ میں نہیں آگیا آپ سپورٹ کرو کرزہ سمجھ میں نہیں کہا بہت پورانا کرزہ میں نے کہا آقا کتنا پورانا کرزہ حضر دعا دیں گے اس آئیت کیسا کرزہ کہا ابھی تو میری ماں اور میرے باپ کی نکاح کا تصور تک نہیں اللہ 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 علی بچے تھے ماں فاطمہ بھی بچی تھی میرے نانا توافے کعبہ کر رہے تھے اچانک توافے کعبہ کرتے 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 سب مگن تھے میرے نانا بابِ بلال بابِ حلال کی طرف سے نکل گا کسی نے سمجھا کسی ضرورت سے گئے ہوں گے پورا دن گزر گیا نانا نہیں آئے دل پکڑ لیجئے پوری رات گزر گئی نانا نہیں آئے دوسرا دن گزر گیا نانا نہیں آئے اللہ دوسری رات گزر گئی نانا نہیں آئے تیسرے دن کا کچھ حصہ چڑھا تو میری ماں جو نننی تھی تڑپ کر مطافے کعبہ میں آئی کہا صحابہ میرے بابا کہا بنت مصطفیٰ کو دیکھ کر ہر آنکھ رو پڑی صحابہ کے موں سے چیخ نکل گئی حضرت ابو پکر نے کہا ہے بنت مصطفیٰ اگر ہمیں پتا ہوتا تو کب کا تلاش کر لیے ہوتے مگر میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے ہمارے پیمبر کی تلاش ہم سے ہو نہیں پا رہی اچانک میری ماں نے کہا صحابیوں تم تلاش کرو صحابی کی حیثیت سے میں تلاش کرتی ہوں بیٹی کی حیثیت سے اللہ میں نے کہا نا ساتھ دیجئے گا تم مزا آئے گا اللہ بس میری ماں چلی ہے بھی کبیس پہاڑی پر تیار رہیے گا پھلو ننے ننے خدم ننے سا وجود چڑھتے 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 میری ماں تھک گئی ایک جگہ سانسوں کو درست کرنے کے لیے ٹھار گئی سانسوں کو درست کرنے لگی آپ کا بھی امتحان اور ان کا سپورٹ سانسوں کو درست کرنے کے لیے جیسے ہی رکی اچانک میری ماں کے کان میں آواز آنے لگی رب حبل امتی جب تک کورا مجمع زور سے سبحان اللہ نہیں بولے گا مچوب نہیں ہونے والا ہوں رب حبل امتی میری ماں فاطمہ چونگ گئی تین دینوں سے اپنے بابا کی آواز نہیں سنی جتر سے آواز آئی میری ماں چلی ہے تو دیکھ کر میری ماں کانپنے لگی ہے میرے نانا ایک پتھر کے ٹکڑے پر سجدے میں ہے اور پتھر کے چاروں طرف تکھنے کے برابر پانی جمع ہے اور پانی جو ہے برسات کا پہاڑوں کا نہیں ہے میری نانا کی آنکھوں سے گرنے والے آسووں کے قتلے ہیں جو جم گئے ہیں اور میرے نانا کی زبان سے نکل لہا ہے تین دینوں سے میری ماں نے میرے نانا کو دیکھا نہ تھا اچانک میری ماں آگے بڑھی ہے اور میرے نانا کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے تب میرے نانا نے روتے ہوئے اپنی بیٹی فاطمہ کی کلائیاں پکڑ کر کہا اے بیٹی تو نے غزب کر دیا ابھی میری امت کے کچھ لوگ باقی ہیں جن کو میں بخشوانا سکا اور میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک میری امت کا ہر فرد نہیں بخشا جائے گا مصرفہ سر نہیں اٹھائے گا مگر فاطمہ اب تو تم نے سر اٹھوا دیا باقی لوگوں کا کیا ہوگا تو کربلا کے میدان سے حسین کہتے نانا میری ماں نے سر اٹھوایا تھا آج فاطمہ کا پیٹا قیامت تک کے لیے اپنے سر کو سجدے میں ڈال لہا ہے جسے بخشوانا ہو بخشوالو جسے نجات دلانا ہو دلالو ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا بس دو منٹ اور نماز پڑھئے جہیز کا ڈیمان نہ کیجئے لکڑیوں کے چکر میں لاتنےوں کے چکر میں علم غلم کے چکر میں بت رہے ہیں عاشقِ اہلِ بیت ہیں نا نامِ حسین میں کہیں لام ہے بھلو پھر لاتھی کے پیچھے کئے بھاگ رہے ہیں نامِ حسین میں تے ہے پھر تازیہ کے پیچھے کئے بھاگ رہے ہیں نامِ حسین میں نون ہے نماز کے طرف چلو نامِ حسین میں یہ ہے یادِ خود آبندی کی طرف چلو نامِ حسین میں سینہ ہے سینہ ہے سجدے کی طرف چلو اور نامِ حسین میں یہ ہے آلہ حضرت کے مسلک پہ اٹے رہو ڈٹے رہو بسے رہو بچے رہو یہ پیغام ہے اولادِ رسول ہیں ان کا احترام میرے لئے فرض ہے میں ان کی پریشانی پریشانی میں رکھ کر میں لفظ نہیں بول سکتا حضرت نے شروع میں کہا کہ اتنی دیر بول کے آپ اپنی گفتگو ختم کر دیں گے میں اپنی بات جہاں بھی رہیے سجدے حسین پاک کو یاد رکھتا دیکھیں اصل ہے کردار جسم مر جاتا ہے کردار زندہ رہتا ہے جسم مر جاتا ہے کردار زندہ رہتا ہے اگر شرابی مر گیا مگر لوگ کہتے ہیں وہ شرابی کا بیٹا نمازی کا بھی انتخال ہو گیا مگر بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ نمازی کا بیٹا جسم مر گیا کردار زندہ کردار زندہ بس دو لفظوں میں گفتگو ختم میرے حسین سے ایک بھیکاری نے سوال کیا میرے حسین نے کہا بھوکے ہو کہان بہت زیادہ بھوکا میں حسین کا بیٹھو انتظام کرتا اپنی امی جان سے کچھ کہا امی جان نے کچھ کہا سامنے یہودی کی دکان تھی توجہ دیجئے دو مینٹ میں بس میرے حسین نے کہا یہ سمان دے دو یہودیوں نے کہا کہ حسین کا بہت بڑا انتظام ہے کیا بلا نہیں ایک مہمان آیا کہا کون کا دیکھ بابا کے بستر پہ بیٹھا یہودی نے دیکھا غور سے دیکھا سمجھ میں نہیں آیا یقین نہیں آیا اپنی دکان سے اترا مولا علی کے دروازے تک گیا پلٹ کے غصے میں آیا امام حسین کو پکڑ کے جھنجور دیا کہا حسین اس کو پہچان بھی رہا کون ہے میرے حسین نے کہا ایک دم علی سے یہ تک پہچان بلا تم نہیں جانتے بلا کیا مطلب بلا حسین تم جب بچپن میں تھے نا تو تم مدینہ کے سہراؤں میں تیر کا نشانہ ٹھک کر رہے تھے پتھروں میں تیرہ تیر کھو گیا تو تلاش کو گیا تھا پیاس لگی تو ایک آدمی سے تُو نے پانی مانگا تھا کہا کہا اس نے پانی نہیں دیا بلکہ تیرے گھال پہ تماشا مارا تمہیں تماشا مارا تھا بلا ہاں پھر بھی اس کو کھلا رہا تھا میرے حسین نے کہا ہاں ہاں کھلا رہا لیکن تماشا مار کر وہ اپنا خاندان بتا رہا تھا بھوکے کو کھانا کھلا کر میں اپنا نانا جان بتا رہا ہوں یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر اپنے نانا کی امت کو بھوکے اور پریشان لکھنا نہیں چاہتے انشاءاللہ تعالی زندگی نے پھر کبھی وفا کی پھر کبھی آپ لوگوں نے بولایا تو گفتگو ہوگی اور قائدے سے گفتگو ہوگی وقت پہ بلوائیے تو انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا میں انسان ہوں بہت اکابیر لوگ بیٹھے ہو سکتا ہے سب لسانی کی بنیاد پر عمدن صاحبا کوئی جملہ شریعت کے خلاف نکل گیا ہو آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زندگی وعطوب وعیلے و اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان لا محمد اللہ بیار جنگا